یہ جائپور کے آمیر روڈ اشتیت جوراور سنگیٹ کا علاقہ یہاں پر ٹیڈیوں کا اس طرح سے آکرم انواز جائپور شہر میں اس طرح سے ٹیڈیاں گھسانا اندازہ لگائے جانا مشکل نہیں ہے کہ کس طرح کا یہاں پر ماہول ہوگا کیونکہ اس سے پہلے جائپور میں شاید ٹیڈیاں کبھی دیکھتی نہیں تھی لیکن تیس پہ تیس سال بعد یہاں آئی ہے جائپور کے جتنے فصل ہیں ان کو بھی چوپٹ کر رہی ہے جہاں دیکھیں گے آپ کو یہاں پر ٹیڈیا یہاں ہی ٹیڈیاں نظر آ جائے گی اس علاقے کی حالت کو دیکھ کے سمجھا جا سکتا ہے یہاں ٹیڈیاں پندرہ منٹ کے لئے آکے اس پیپل کے پیڑ کے نیچے روکی تھی لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے پیپل کے پورے پتے کو کھا کر بکھے رہا ہے ٹیڈیوں نے پوری طرح انہیں خراب کر دیا یہ دیکھیں یہ پیپل کا پتہ ہے بہت مجبوط مانا جاتا ہے دوسرے پتوں کی تلنا میں یعنی کی جو نئی کسانوں کی فصل ہوتی ہے اس کی تلنا میں تو کافی مجبوط پتا ہے لیکن اس کو چاروں طرف سے یہ ٹیڈیاں اس طرح سے کھا گئی اس بچے کو دیکھیں آپ بھلے یہ مشکل والا وقت ہے لیکن اس نے ٹیڈیوں کو اس طرح سے یہاں پر پکڑا ہے یہ ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ٹیڈی ہے یہ ٹیڈی جنہوں نے بڑا اٹیک کر رکھا ہے اس پورے علاقے میں سب سے بڑی بات ہے کہ پورے علاقے میں آپ کو آسمان میں اسی طرح سے جائپور شہر کے اندر یہ دکھائی دے جائے گی راجستان کے سیکر زلے میں ٹیڈی دل کا اب تک کا سب سے بڑا اور خطرناک حملہ ہوا زلے میں قریب 12 کلومیٹر لمبے اور 5 کلومیٹر چوڑے دل نے اچانک حملہ بول دیا جس نے علاقے میں ایک بار اجالے کو ڈھک کر اندھیرہ کر دیا ایک ساتھ کروڑوں ٹیڈیوں کے اڑنے کے کارن ہو رہی آواز سے لوگ دہشت میں آگئے جونجونو سیما کی اور سے آیا ٹیڈی دل کئی علاقوں تک پہنچ گیا اس دوران ٹیڈی دل نے کئی جگہ کسانوں کی فسل اور ہریالی کو چٹ کر ڈالا کسان کھیتوں میں تھالی، ٹیپے اور ڈیجے کی تیز آواز کی مدد سے ٹیڈیوں کے اس دل کو بھگانے کی کوشش کرتے نظر آئے آپ کو بتا دیں کہ ایک کلومیٹر کے ٹیڈی دل میں قریب چار کروڑ ٹیڈیاں ہوتی ہیں یہ دل ایک دن میں 35 ہزار لوگوں کے برابر بھوجن چٹ کر جاتا ہے ہواوں کی دشا کے مطابق یہ پرتی گھنٹے 16 سے 19 کلومیٹر کی دوری تائی کر سکتے ہیں ہوا ساتھ دے تو اور دور بھی جا سکتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان سے آیا ٹیڈیوں کا یہ دل کتنا خطرناک ہے جو نہ صرف پل بھر میں فصلوں اور ہریالی کو چٹ کر جاتا ہے بلکہ کسانوں کے ساتھ عام لوگوں کے لیے بھی پریشانی کا سبب بن رہا ہے جو چٹ کر جا سا ایسا جاتا ہے جو چٹ کر جاتا ہے موسیقی